تارے کے نصیب میں ہیروین کے ساتھ رومنٹک ہونا نہیں تھا آپ ان کے ساتھ اتنا کام کیا کوئی خاص جملہ جو آپ ہمیشہ ان کو کہتی ہوں رائی صاحب کو کیونکہ ہمارا ایک بڑا فرینڈلی محول ہوتا تھا اور میں بہت جولی ہوتی تھی سیٹ پہ سب کے ساتھ میں ایک اچھا مزاق بھی کر لیتی تھی اور پھر رائی صاحب میرا ایک خاص مزاق ہوتا تھا تو میں رائی صاحب کے ساتھ سین میں میں ابھی ریسلز جو ہوتی تھی اس میں میں نہیں شو کرتی جب ٹیک ہوتی تھی ریما اس میں میں بول جاتی تھی تو وہ کیا ہوتا تھا ڈائلوگ چل رہی ہوتی تھی میں کہتی وہ گل سن پھینے آ تو اپنے آپ نے کیس سمجھنا ہے ایک سونی جو کوڑی تیرے پچھے لگی ہے تو تو انجنکھرے کر کے ٹوری ہے مطلب کس طرح کا وہ پھر بعد میں نہ ہستے تھے کہتے ہیں انجو تسی باز آجو تسی میں نے پھینہ پھینہ کر کے میں کہہ رائی صاحب اہی ہوتا ہوتی خوبصورتی ہے گی ہے یعنی ہوتا جو امپیکٹ دے گا ہے ایک بہادر آدمی تسی اس طرح دے ہیرو تھوڑی ہوتا گلادہ پھل لے کے دارلنگ جان ای لبشو میں تم سے پیار کرو میں کہتے ہیں تسی ایک جٹ اور ایک دبنگ جسم کے آدمی کر رہی ہوتا تھا میں کہہ سٹائل ہوتا تھا ساہرے میں کہہ ہوتا ہوتی خوبصورتی اے تھوڑا جڑا میں کہہ نقشہ ہے گا ہے نا تھوڑا فیر اے ہوئی تھوڑی گریس ہے سلطان رہی اور ہماری آڈینس اس وقت جو ہوتی تھی ہماری تو بلکل گریب آڈینس ہمارا جو سرکٹ ہوتا تھا ہمارے یہ فلمیں ہماری جاتی تھی گجران والا فیصلہ باد ملتان سہی وال یہ سارا ہمارا سرکٹ ہوتا ہماری آڈینس جو تھی وہ ہر محول کی آڈینس تھی آپ کیوں کہ آڈینس ڈیفرینڈ ہے اب وہ آڈینس بہت بچارے پریشان ہیں کہ سلطان رہی کہاں چلا گیا انجمن کہاں چلا گیا میں آپ کو بتاؤں ریما ایک بات میری تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کہ میرا جو فلمیں چھوڑنے کا ایک اور بھی بات تھی جس وجہ سے میں فلموں سے ہٹی رائی صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی نا تو انہوں نے مجھے رائی صاحب بنانا شروع کر دیا میری لاسٹ فلمیں تھی جگ ماہی اکتی پنجاب دی چودرانی انہوں نے میرے ہاتھ میں اسی طرح مجھے لباس جٹی دا ویر یعنی لاچہ کمیز مردانہ پینانا شروع کر دیا اسی طرح پرنا اور اسی طرح گنڈاسا میرے ہاتھ میں اور میں بولی جا رہی میں نے کہا یہ کس لائن پر چل پڑی تو رائی صاحب مجھے رائی صاحب بنا رہے تھی کیونکہ میں ان کی ہیروینڈ رہی ہوں تو وہ ٹو ان مان کرنے کی کوشش کر رہی میں پھر کیسے میں پھر مجبور ہو کے میں نے کہا میرے ٹائپ کا اب وہ ختم ہو رہا ہے وہ چیز تو میں پھر اپنے آپ کو پھر پیچھے اٹھا کر میں نے کہا انہوں نے تو باز نہیں آنا ان کو میں کتنا کہتی ہوں کہ نہیں اس طرح مجھے انڈیپیننڈ رول دے میں یہ نہیں کہتی کہ میں کسی ہیرو کی ہیروین ہوں میری تو کئی ایسی فلمیں تھی دیرانی تھی جس میں میں دو ہیروینیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہیرو کی ہیروین جو فلم کی ہیروین ایک ہوتی ہے کہانی کی ہیروین میں موسٹلی زیادہ کہانی کی ہیروین رہی دیرانی میں ممتاز بیگم تھی اور ساتھ علی جاز یہ ہیرو ہیروین تھے اور میں کہانی کی ہیروین تھے میرا کلاسیکل رول تھا اس طرح سے میری مہندی فلم میں بھی سنگیتہ بیگم اور جاوی شیخ ہیرو ہیروین تھے وہ سیما تھی میں گوری تھی میں کہانی کی ہیروین چودرانی میں بھی اسی طرح تو میڈم رانی میں بھی اس طرح اور انسانیت کے دشمن بھی اردو فلم تھی وہ بھی اس طرح تو مجھے ویسے اچھا لگتا تھا کہ میں ایک کہانی رول کی ہیروین بنوں تو وہ زیادہ اچھا تھا آپ نے اپنی خوبصورت فلم کا ذکر کیا تو میں چاہوں گی کہ ان کے جو ڈائریکٹرز تھے وہ آپ کے لیے کیا خیالات رکھتے ہیں اور کیا ویوز رکھتے ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا شاہ انجمن ہماری پاکستان فلم انڈریسٹری کی بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی اداکارہ اور میں سمجھتا ہوں کہ انجمن نے جتنا پاکستان فلم انڈریسٹری میں کام کیا شاید ہی اتنا کام کسی ہیروین کے نصیب میں آیا ہوں اور جتنا بھی انجمن نے پاکستان فلم انڈریسٹری میں کام کیا نہایت امدہ بہت خوبصورت اور بڑی محنت کے ساتھ اور نہایتی دل لگی کے ساتھ کیا اور میرے ساتھ تو خیر انجمن نے بہتہاشا اس کی میری فلمیں ہیں اور بڑا لمبا سفر ہے ہمارا اور ایک فیملی کی طرح ہم لوگوں نے کام کیا اور میری تقریبا نے اندازل پاکستان فلم میں کام کیا اور ایسی ایسی فلم میں کام کیا کہ سالہ صاحب سے شروع ہے اس کے بعد تھیرانی میندی قدرت چوڑیاں نکاح یعنی کافی جتنے میں نام لیتا جاؤں وہ تقریبا پچیس کے قریب فلمیں بنتی ہیں ہم انجمن کو سیٹ پہ انجو کہتے تھے اور آج بھی میں اسے انجو ہی کہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ انجو نے جتنا اچھا کام کیا ایک میری فلم تھی میں اس کا نام ضرور لوں گا میندی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ انجمن کی پرفارمنس خوبصورت انتہا کی پرفارمنس تھی اور اس نے اتنی محنت سے اتنی لگن سے وہ کام کیا تو میں ان کی زندگی کے لیے خوشکوار زندگی کے لیے ہمیشہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک انہیں خوش رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اپنا سخ رہیں اور دین و دنیا کی مبنان بھلائیں ہیں اللہ پاک ان کے نصیب کرے اور میں ان کے لیے دعا کروں گا آپ نے اپنے ڈائریکٹرز کے ویو سنے کیسا لگا بہت شکریہ الطاف صاحب بہت مہربانی آپ نے میرے کام کو اتنا سراہا اور ریما یہ حقیقت ہے کہ الطاف صاحب کے ساتھ میری بہت سپر ایٹ فیلمیں رہی انجبن جی سے ابھی بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں جاننی ہیں اور یہ سلسلہ ہمارا اگلے پروگرام تک بھی جاری رہے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا خوش رہیے خوشیاں بانٹیے اللہ حافظ مگر مجھے پتا ہے کہ آپ کو گانے کا بھی شوق ہے اوہو تیری آنے راوہ اوہو میری آنے راوہ اوہو میری آنے راوہ جہانے دل کو جگاؤں تو کوئی بات چلے این کی سنو اپنی سناؤں تو کوئی بات چلے ملاؤں جو نظر تو کوئی بات چلے بز میں محبت سجاؤں تو جہانے دل کو جگاؤں تو کوئی بات چلے این کی سنو اپنی سناؤں تو کوئی بات چلے جلاؤں وفا کی شما تو کوئی بات چلے لیے سارے رنگ بہار کے اور ہر ایک رنگ نکھار کے سجاؤں دیئے ہیں دیوار دل ہاو مانی